مرسیہ کا آغاز و ارتکہ مرسیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی مردی پر رونے اور اس کی خوبیہ بیان کرنے کے ہے یعنی مرنے والے پر رونا اور اس کی خوبیہ بیان کرنا مرسیہ کہلاتا ہے مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کی اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اردو میں مرسیہ کا لفظ میدانی کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے دیگر رفقہ کی شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گیا ہے دیگر لوگوں کی موت پر کہہ جانے والے مرسیہ کو شخصی مرسیہ یا تازیتی نظم کہا جاتا ہے سنف مرسیہ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی اردو اور فارسی میں مرسیہ کے سنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات پر مرسیہ لکھے گئے جسے شخصی مرسیہ کہا گیا ہے مرسیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی ہے مرنے والے پر رونا اور اس کی خوبیہ بہن کرنے کے ہے اس طرح مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے اعصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے مرسیہ کا لفظ اردو میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے دیگر ربکہ کے شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گیا ہے یعنی یہ مرسیہ سنف اور اس کا لفظ اور اس کے معنی میدان کربلا اور امام حسین کے واقعے اور ان کے ربکہ کے ان کے دوست و احباب ان کے ساتھ ہی جو جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوئے تھے ان کی شہادت پر شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ کسی عظیم شخصیت کی موت پر جب کوئی نظم لکھے جاتی ہے اس پر رویا دھویا جاتا ہے اور اس کے اعصاف اور اس کے خوبیاں بیان کی جاتی ہے تو اسے شخصی مرسیہ یا تازیتی نظم کہا جاتا ہے سنف مرسیہ عربی سے فارسی میں آئی تھی اور فارسیہ سے یہ سنف اردو میں آئی دیگر اصناف سخن کی طرح مرسیہ کی ابتداء بھی دکن میں ہوئی شاہانِ گلکنڈا اور بیزاپور خود بھی شائرانہ زوک کے حامل تھے شورا کے قدردان بھی تھے دکن میں آدل شاہی اور کتب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے اور وہ اپنے اور وہ اپنے ہاں امام بارو میں مرسیہ خانی کرواتے تھے اردو کا سب سے پہلا مرسیہ گوش دکنی شائر ملہ وجہی قرار دیا جاتا ہے ولی کے بارے میں خیال یہ ہے کہ انہوں نے مرسیہ نہیں کہا مگر واقعاتِ کربلا پر ان کی ایک مسنوی ملتی ہے جس کو ہم مسنوی کی حیات میں مرسیہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تک مرسیہ کی حیات مقرر نہیں تھی کوئی بھی حیات اس وقت تک مقرر نہیں تھی مرسیہ کسی بھی حیات میں لکھے جاتی تھی ولی نے ایک مرسیہ یعنی ایسے ہی نظم لکھے تھے جس میں رونے دھونے اور کسی کی اوساف بیان کی جائے لیکن اس کی حیات مسنوی کیسی تھی مرسیہ حصول ثواب کے لیے بطور مذہبی فریضہ لکھا جاتا تھا اس لیے اس کی اروزی خامیوں پر توجہ ضروری نہیں سمجھی جاتے تھی مرسیہ کیونکہ سواب حاصل کرنے کے لیے لکھا جاتا تھا اس وجہ سے اس میں اروزی خامیوں پر توجہ دینا کوئی ضروری نہیں تھا یعنی اس میں بہر حیات وغیرہ پر اس میں توجہ دینا ضروری نہیں تھا اس وقت جب حیات تیع نہیں ہوا تھا میر اور سوادہ نے بھی مرسیے لکھے مگر ان کے مراسی میں کوئی جدت زمانہ زمانہ گجشتہ سے نہیں ملتی بلکہ ان مرسیوں میں حقیقی جذبات اور اثر آفرینی بھی مفقود ہے البتہ سوادہ کے میں حیاتی تبدیلی کا سہرہ ضرور باندھا جا سکتا ہے کیونکہ سوادہ کے زمانے تک مرسیہ عام طور پر چو مصرہ ہوا کرتے تھے خیال ہے کہ سوادہ نے سب سے پہلے مسدس میں مرسیہ لکھا تھا لیکن مرسیہ کی شکل و صورت اس کی حیات عطا کرنے میں میر ضمیر کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جاتا ہے میر اور سوادہ دو شائر ہے میر کو غزل گوئی میں جو مہارت حاصل ہے وہ نہ سوادہ کو حاصل ہے نہ انیس کو اور سوادہ کو قصیدہ نگاری میں جو شہرت حاصل ہے وہ نہ میر کو نہ انیس کو شہرت حاصل حاصل اسی طرح انیس کو میر انیس کو جس طرح کی ترقی اور شہرت مرسیہ نگاری میں حاصل ہے وہ نہ میر اور نہ سوادہ کو مرسیہ نگاری میں ترقی حاصل ہے کیونکہ میر اور سوادہ کی مراسی میں وہ حقیقی جذبات اور اثر آفرینی موجود نہیں ہے جو کہ میر انیس کے یہاں موجود ہے سوادہ کے زمانے میں چو مصرہ مرسیہ عام طور پر لکھا جاتا تھا یعنی چار مصروں والے مرسیہ لکھے جاتے تھے اور یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ سوادہ پہلے وہ شائر ہے جنہوں نے مسددس میں مرسیہ لکھا یعنی چھے مصرو والے بند پر مرسیہ لکھا ہے لیکن مرسیہ کو حیط اور شکل اور صورت عطا کرنے میں جو نام اہم ہے وہ میر زمیر کا ہے میر خلیق نے مرسیہ کی بندوں میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ جدید مزامین و مطابق بھی پیدا کیے جس کے پاس مرسیہ کو مقبولیت حاصل ہوئی اور بطور سنف شائری اس کا مقام متین ہوا اور مرسیہ اردو شائری کی ایک ماتبر سنف قرار پایا میر خلیق کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زبان کی صفائی وہ سلاست مہورے کی صحت اور روز مرہ پر خصوصی توجہ دی انہوں نے کلام میں درد اور اثر آفرینی کی ترجیح دی جو آگے چل کر میر انیس کے قلام کی نمائی خصوصیت قرار پائی میر خلیق میر انیس کے والد تھے انہوں نے مرسیہ کے بند میں اضافہ کیا اور انہیں ایک اہم کارنامہ یہ انجام دیا کہ زبان میں صفائی و سلاست مہورے کی صحت اور روز مرہ پر خصوصی توجہ دی میر انیس نے واقعات کربلا کو تاریخ کے ساتھ ساتھ شاعرانہ حسن کے تناظر میں پیش کر کے اردو شاعری کے دامن کو وساط دی انیس کی شاعری پر اظہار خیال کرنے والوں نے ان کی فساحت و بلاغت تمثیل و اشتیار سنائے و بدائے کا توادر سے تذکرہ کیا ہے اس میں شک نہیں کہ کلام انیس میں یہ تمام خصوصیات بدرزہ تم موجود ہے مگر انیس کا اصل کمال کردار نگاری منظر کشی جذبات انسانی کی مرقع کشی مرقع میں ہے اس اس کے فرزند میر انیس نے مرسیہ نگاری میں کافی نام کمایا انیس کی شاعری پر اظہار خیال کرنے والوں نے اس کی فساحت و بلاغت تمثیل اشتیار اور سنائے بدائے پر کافی تذکرہ کیا ہے میر انیس کی خوبی ان کی کردار نگاری منظر کشی جذبات انسانی کے مرقع کشی میں ہے انسانی تعلقات اور رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے یہ میر انیس کو بخوبی معلوم ہے جسے انہوں نے مرسیہ میں پیرویا بھی ہے میر انیس نے کرداروں کی تذکرہ نفس سے مرسیہ کی فضاء کو بے حد آلہ وارفہ مقام پر پہنچا دیا ہے مقالمہ نگاری میں میر انیس کو کافی مہارت حاصل ہے کلام انیس میں بچوں کے اور نسوانی مقالم بری تعداد میں ملتے ہیں علمناک حیرت انگیز خاندان نجاوت وغیرہ کا اظہار بے حد فطری انداز میں ہوا ہے صبح آشورہ جناب زینب امام حسین کی زوزہ محترمہ کو بے اختیار دعا دے رہی ہے شیر دیکھئے یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے سندل سمانگ بچوں سے گودی بھری رہے مقالمہ نگاری میں میر انیز کو کافی مہارت حاصل ہے ان کے کلام میں بچوں اور نسوانی کردار کے مقالمے کافی تعداد میں ملتے ہیں بچوں کی مقالمے اور نسوانی یعنی عورتوں کے مقالمے کافی تعداد میں ملتے ہیں علم ناک درد ناک حیرت انگیز واقعات پر مقالمے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے فطری نیچرل قدرتی انداز معلوم ہوتا ہے صبح آشورہ جناب زینب امام حسین کی زوزہ محترمہ کو بے اختیار دعا دے رہی ہے شیر دیکھئے یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے اردو مرسیہ میں ایک اہم نام سلامت علی خان کا ہے جو مرزا دبیر کے نام سے مشہور ہے دبیر اور انیس یہ دونوں اہم یہ دونوں ہم اثر شورہ ہیں اردو مرسیہ کی تاریخ پر چرچہ ہو اور ان دونوں کا نام نہ آئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں نے اردو مرسیہ کو سب سے زیادہ ترقی فرام کرائی شبلی نوانی نے میر انیس اور مرزا دبیر کے مرسیہ کے تقابلی متعلی کے حوالے سے معزنہ انیس و دبیر کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس کا پہلا ایڈیشن انیس سو سات اس وی میں آگرہ سے شائع ہوا اس کتاب میں شبلی نوانی نے دونوں مرسیہ نگاروں کے مرسیوں کی شیری خصوصیات پر بحث کی ہے اور فصاحت و بلاغت کے پیمانے پر دونوں کے فن کو پرخ ہے میر انیس یہ دونوں شورہ ایک ہی دور کے شاعر تھے اور اردو مرسیہ کے آسمان پر دو روشن ستارے کے منند ہیں اردو مرسیہ کے تاریخ پر چرچہ ہو اس کی بحث ہو اور میر انیس و میز دبیر کا نام نہ آئے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ ان دونوں نے اردو مرسیہ کو خاص طور پر بہت زیادہ ترقی فراہم کرائی ہے ان کی مراسی پر بحث کرتے ہوئے شبلی نمانی نے ایک کتاب معزنہ انیس و دبیر تصنیف کی ہے جس کا پہلا ایڈیشن انیس سو سات اسوی میں آگرہ سے شائع ہوا تھا اس کتاب میں شبلی نمانی نے ان مرزا دبیر کے مرسیوں کی شیری خصوصیات پر بحث کی ہے ان کے فساحت اور بلاغت کے پیمانے پر ان دونوں کے فن کو پرکھا گیا ہے مرزا دبیر عربی اور فارسی کے ماہر تھے دبیر زمیر کے شاگرد تھے دبیر کی زبان بلند آہنگ اور پرشکو ہے ان کے مرسیوں میں موضوعات کا وقار اور ایک تمکنت پائے جاتی ہیں انہوں نے بہت خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ اپنے مرسیوں میں الفاظ کو برتا ہے مرزا دبیر عربی اور فارسی کے ماہر تھے اسے وجہ سے انہوں نے عربی اور فارسی کا الفاظ بھی مرسیے میں اردو مرسیے میں استعمال کیا دبیر میر زمیر کے شاگر دے تھے ان کی زبان کافی بلند آہنگ اور پرشکو ہے جسے انہوں نے خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ استعمال کیا ہے میزہ دبیر کی مرسیے کا ایک بند دیکھئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاف رہا ہے رن ایک طرف چرکے کہن کاف رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کاف رہا ہے ہر قصر سلاتین زمن کاف رہا ہے شمسیر بقف دیکھ آریف آریف مشہور آریف ان کے بعد جن مرسیہ نگاروں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں میر جلیس پیارے صاحب رشید میر تاشق میر وحید خرشید حسن دولہ صاحب امین اروز جعفر حسین کا ذکر اہم ہے غالب کی وفات پر حالی نے مرزیہ لکھا تھا داگ دہلوی کی وفات پر علمہ اقبال کا مرزیہ اور اس کے علاوہ علمہ اقبال کا اپنی والدہ محترم کا مرزیہ والدہ مرہومہ کی یاد میں اردو مرزیہ کے حوالے سے ایک اہم اساسہ ہے حالی نے غالب کی وفات پر مرزیہ لکھا تھا داگ دہلوی کے وفات پر علمہ اقبال نے مرزیہ لکھا تھا اس کے علاوہ علمہ اقبال نے والدہ مرہومہ کی یاد میں یہ اردو مرزیہ کے حوالے سے ایک اہم اساسہ ہے تقسیم ہندوستان سے قبل جن مرزیہ نگاروں نے اردو مرزیہ نگاری کی دنیا میں اہم نام چھوڑے ہیں ان میں جوش ملح عبادی نصیم عمر ہوئی سید آل رضا نجم آفندی کے نام قابل ذکر ہے جوش ملح عبادی نے پہلا مرزیہ آواز حق 1918 اسووی میں تصنیف کیا اسی مرزیہ کی بدولت انہیں جدید مرزیہ کا بانی کہا جاتا ہے جوش نے 1941 اسووی میں دوسرا مرزیہ حسین اور انقلاب کے نام سے تصنیف کیا تھا جوش پاکستان جانی کے بعد سات مرزیے کہیں جو وحدت انسانی عظمت انسانی اور پانی کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں جو اس کے مرزیوں میں وہی گھن گرج اور دب دب وہ تنتنا ہے جو ان کی دیگر کلام کا امتیازی وصف ہے نسیم عمر ہوئی نے پندرہ سال کی عمر میں 1923 اسووی میں پہلا مرزیہ لکھا تھا انہوں نے 150 سے زائد مرزیہ تصنیف کیے ہیں نسیم عمر ہوئی کو مرزیوں میں فساحت و بلاغت تشبیحات و اشتارات کا ایک جہاں آباد ہے سید آل رزا کے مرزیوں کی کتاب شہادت سے پہلے شہادت کے بعد مرزیو کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس اور مرزی دبیر کا دور اردو مرزیہ کے عروض کا دور تھا مگر آج بھی مرزیہ نگاروں کے سوتے خسک نہیں ہوتے یہ بات ضرور ہے کہ دلے لٹنے اور لکھنا اجرنے کے بعد تہذیبی و معاشرتی خلا ضرور پیدا ہو گیا ہے مگر پھر بھی سلام اور نوحہ لکھنے کا رواز کم نہیں ہوا ہے